عدیل جب واپس آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر اپنی ماں سے ملنے آتا ہے جب وہ گھر آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے مو موڑ لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا تو اس سے سب بتایا جاتا ہے کہ اس کے باپ کی بہت زیادہ حالت غراب ہو گئی تھی اور انہیں پیسوں کی عشر ضرورت تھی باپ کی سرجری کے لیے اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اندر مجھ جانا اگر بابا کو پتا چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے ابھی وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں عدیل کہتا ہے میں ان کا حال تو پوچھ سکتا ہوں نا اب وہ کیسے ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں تم اندر مجھ جانا ان کی طبیعت خراب نہ ہو جائے ان کا بائی پاس ہوا ہے اور اب وہ ٹھیک ہیں ڈاکٹر نے پرہیز اور احتیاط بتایا ہے عدیل کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا کی ایسی حالت ہو اور آپ مجھے بتائیں ہی نا اس کی ماں کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کال کی تھی لیکن تمہاری کال ریسیب تو ہوئی تھی لیکن کوئی بولا نہیں اور پھر میں کالز کرتی رہی تو تمہارا نمبر بند ملتا رہا عدیل بہت حیران ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے تو اپنا موبائل بند نہیں کیا تھا اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری جب ہمیں ضرورت تھی تو دوسری بار تم دگا دے گئے تو عدیل نے کہا پھر یہ سیچویشن کس نے سنبھالی اور پیسے کا رینج کہاں سے ہوا تو اس کی ماں کہتی ہے پیسوں کا رینج مصطفیٰ نے کیا تھا عدیل حیران ہو کر پوچھتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کی ماں کہتی ہے کہ مصطفیٰ بہت رسپونسیبل ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بیوی نے بھی سارا گھر سنبھالا ہوا ہے عدیل جیسے ہی شرجینہ کی تعریف سنتا ہے تو وہ نظریں ادھر ادھر دڑھانے لگتا ہے اسی ٹائم اس کو شرجینہ دکھائی دیتی ہے وہ کمرے میں آ رہی ہوتی ہے اور اپنی ساتھ سے بات کرتے کرتے پوچھ رہی ہوتی ہے امی آج کیا پکاؤں لیکن عدیل کو وہاں دیکھ کر وہ ایک بار پھر ڈسٹرب ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہے عدیل اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے امی مجھے بلکل بھی معلوم نہیں تھا کہ اببا کی حالت غراب ہے ہم ہنیمون ٹور پر گئے تھے لیکن اگر مجھے پتا ہوتا تو میں وہ کینسل کر کے وہاں سے واپس آ جاتا اس کی ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں اب تو جو ہونا تھا ہو گیا لیکن تم ابھی اپنے اببا کے سامنے نہ جانا عدیل ہاں میں سر ہلا دیتا ہے